تو ایک مس انڈسٹ اگر آپ چیک کروالیں کہ جی کیا ہم بلوک کیوں ہوں ہیں جو میں آپ کو ایک ایک چیز تفصیل دے رہی ہوں بلوک کیوں ہوں ہیں اگر ہم پاس ہوں ہیں تو ہم کب کیوں میں لگے میں ہیں تو اسی طرح جو آپ بھی فرما رہے ہیں ضرور کوئی مس انڈسٹاننگ ہوگی جو انشاءاللہ ہم کلیر کریں گے اور اگر کوئی پرابلم ہوا تو اس کا بھی سلوشن نکالیں گے چوتھی جو آپ نے بات کی دہاری دار بھائیوں کی تو یہ جن کو ہم امداد دے رہے ہیں کیونکہ میں فیل میں بہت جاتی ہوں خواتین ہیں تو ان کو وہ گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کے مالکان نے ان کی تنخواہ بند کر دی ان کو گھر آنے سے بھی روک دیا ہے ہر ایک جس کو امداد جا رہی ہے جس سے کم از کم میں ملی ہوں وہ بہت ہی مجبور دہاری والے لوگ ہیں اور جہاں تک آپ نے بات کی دکانداروں کی آپ نے بالکل صحیح بات ریز کی وہ کل ہی ای سی سی نے ایک پروپوزل اپروف کیا ہے سیونٹی فائف بلین کا اس کی ذمہ باری منسٹری آف انڈسٹریز کی ہے وہ اس میں طریقہ کاروضہ کریں گے نکالیں گے اور جب وہ طریقہ کاروضہ ہو جائے گا کمیٹیوں سے اپروف ہو جائے گا اسی طرح سے شفافیت سے میری ان کو ریکمینڈیشن ہوگی کہ وہ بھی طریقہ کار بتا دیں تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ کیش جاری کر دیں گے آمنا آمنا مجھے آمنا مجھے اسے آمنا آمنا آم مجھے ؟ ہی آئی ہے تو ایسے اکاؤنٹس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارہ ہزار میں سے ایک ہزار روک لیے لوگ فیلڈ پر قسمہ قسم کی فراڈ کرتے ہیں کہ جی یہ تو پانچ سو کا ٹیکس لگا ہے آئے ہی گیارہ ہزار ہیں تو یہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے آپ نے جو دوسری بات راشن کی کی جو احساس کا راشن پورٹل ہے اس پہ ہم نے اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کوئی راشن کی ڈسبرسمنٹ نہیں کر رہی وہ ہم نے پورٹل بنایا ہے تاکہ لوگوں کو جن کو راشن چاہیے وہ صرف اپنا اس پہ اپنی تفصیلات ڈال دیں اور میں بار بار رضاکاروں سے اپیل کرتی ہوں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جو بھی کسی ایسے خاندان کو جانے جس کو گھر میں راشن کی ضرورت ہو تو اس پہ ریکویسٹ بھیجیں اور پھر ہم کیونکہ بہت سے مخیر ازرات اور کمپنیاں ہم سے لسٹیں مانگتی ہیں کیونکہ یہ تو صرف حکومت کی ہی ادارے ہوتے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ فیملی ٹری کیا ہے جو ویلت پروفائلنگ کیا ہے ڈیٹا کا عمل دخل کس طرح کرنی ہے تو پھر ہم ان لسٹوں پہ وہ تمام چیزیں اپلائے کرتے ہیں کہ جی اگر گھر میں پانچ لوگوں نے مانگا تو ایک کو اس کو کیا اگر کسی باس گاڑی ہے تو اس کو ایگزٹ کیا کوئی سرکاری نوکر ہے یا تنخواہ والا ہے اس کو بھی جو بلکل ہی مجھے سنگلسٹن سے اپروو ہوتے ہیں پھر ہم وہ لسٹیں ان کو کمپنیوں کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ ان کے گھر راشن پہنچا دیں تو یہ راشن جو پورٹل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی راشن کے بیگ خریدے اور یہ اور لوگوں کو پوسٹ آفیس سے یہ یوٹیلیٹی سٹور سے پروائیٹ کیے یوٹیلیٹی سٹور کا اپنا پروگرام ہے صوبائی حکومتوں کا اپنا پروگرام ہے مگر وفاقی حکومت نے یہ سمجھا کہ کیونکہ جو خیراتی ادارے ہیں جو سماجی کارکون ہیں جو انجیوز ہیں جو کمپنیوں کے بڑے بڑے کارپرٹ سوشل ریسپانسیبیریٹی کے پروگرام ہیں ان کو ہم کس طرح سے متحرک کریں کوارڈینیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے میڈم میرا سوال یہ ہے کہ وہ سینئر سٹیزن یا بڑی عمروالے لوگ جن کے کھم پرپریشن نہیں ملتے اس طرح یہ غزہ ہو رہا ہے تاکہ ان کو آپ کو اس سے ریل کر دیں ان کو انداز جاتی میں جائے دوسرا یہ سوشل ریسپانس کا بڑائش ہونا ہے کہ لوگ کو بھیل کی طرح لگے ہوتے ہیں ان کو کس ہمیں مل جائے ان کو اس طرح کا سسٹر بنائے اگر آپ ہمارے اس وقت کوئی دس ہزار سے زیادہ کیمپس اور پوائنٹس ہیں جہاں پہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور زیادہ تر ایسی جگہیں جہاں پہ لوگوں کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے لوگوں کو شامیانے کی نیچے بٹھایا جاتا ہے اندر بٹھایا جاتا ہے پانی دیا جاتا ہے کرسیاں دور دور لگائی جاتی ہیں جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ہینڈ سینٹائزر کا استعمال ہوتا ہے باہر ہینڈ واشنگ ہوتی ہے کہیں کوئی ایک جگہ کوئی دکان کی جگہ جہاں حجوم لگاؤ تو انفورچنٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے میڈیا میں تصویر وہی آتی ہے فیصلہ آباد پہ تو خواتین کے ساتھ مارا گیا ان کو اور گسیٹا گیا خواتین تو آپ چیک کریں جے کہ اپنی ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں فیصلہ آباد کے اندر کم اس کا ایک سو سے دو سو خواتین ہی تھی جن کو گسیٹا گیا یہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا ہم سختی سے نوٹس لیں گے کسی کے ساتھ بھی اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کسی بھی طرح سے جسٹیفائیبل نہیں ہوتا اور اس پہ بہت سخت ایکشن لیا جائے گا سینڈیئر سیٹیزنز جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی جو بائیو میٹرک ہوتی ہے وہ اس کا اصل جو فیلئر ریٹ ہوتا ہے وہ صرف تین پرسنٹ ہوتا ہے جب آپ ری ویریفائی کر دیں تھم فنگر تو تین پرسنٹ لوگوں میں یہ فیلئر ہوتا ہے اور ان کی لئے ایک دوسرا طریقہ کا نکالا جا رہا ہے اس کی جلدی آہ ناؤنسمنٹ ہو جائے گی اچھا جی ایک دو باتیں میں آہ آہ کر دوں آپ سے آہ ختم ہونے سے پہلے آہ آہ آن فرچنیٹلی آہ کچھ پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے سندھ میں جو ہمیں وہاں سے شکایات آئی شروع میں پرابلم تو پورے ملک میں ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ سندھ حکومت بہت دیر سے اس پر سیاست کر رہی ہے کیش پروگرام پہ پہلے بینظیر صاحبہ کا محترمہ کا شہید کا نام استعمال کر کے آہ جو وفاقی گورنمنٹ کا پروگرام تھا آہ اس گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی پروگرام پہ خان صاحب نہ اپنی تصویر لگواتے ہیں نہ سانیہ نشتر صاحبہ اپنا کوئی نام یا تصویر کہیں پہ استعمال کرتی ہیں نہ اس کی اجازت دی جاتی ہے گورنمنٹ کے کسی بھی جس میں ٹیکس پیئر کا پیسہ موجود ہے کئی دفعہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسی تصویر دکھا دی جاتی ہے کسی آٹھے کے تھیلے کے اوپر خان صاحب کی تصویر ہے جو کوئی گفت دے رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے اب آپ گفت دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر کچھ بھی لکھائیں اگر آپ کی اپنے پیسے ہیں یا کسی ہمارے میمبر نے اپنے پیسوں سے کوئی پوسٹر لگا دیا کہیں پہ تو اس پہ تصویر لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہے کسی سرکاری چیز کے اوپر تصویر جو ہمارے علمیں آئی ہو اس کے اوپر نہیں لگنے دی کئی دفعہ لور لیول پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں جیسے ایڈینٹی فائے ہوتی ہے اس کو اتروایا جاتا ہے اس کے برعکس کیا کیا گیا کہ سندھ میں ہر جگہ کے اوپر آپ نے خود ہی دکھایا ٹیلی ویژنز کے اوپر کہ ویڈیوز دکھائی گئیں کہ کس طریقے سے اس کو پولیٹی سائز کیا گیا اور ہمارے ہاں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اتنا پریشر ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی یہ نہیں کہ نہیں پریشر ہوتا سانیہ صاحبہ پہ خان صاحب پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل لوگوں کی انوالمنٹ اور زیادہ ہونی چاہیے لیکن خان صاحب وہ سارا پریشر لیتے ہیں اور سانیہ صاحبہ ساتھ بیکنی آپ کو بتا سکتی کہ ان تک وہ کبھی پریشر نہیں پہنچنے دیا جاتا ڈائریکٹ اور ان کو بالکل اس پروگرام کو جیسا یہ چاہتی ہیں جیسے خان صاحب چاہتے ہیں شفاف رکھے پولیٹیکس سے الگ رکھے اس کو چلایا جاتا ہے تو کل سندھ میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز بھی دی گئیں جسٹ جو اپنی خفت تھی اس کو مٹانے کے لیے نام خود استعمال کرتے رہے کہتے خود رہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی حالانکہ آپ کو پتا ہے اس میں سے بھی ڈائٹا ہماری تو شفافیت یہ ہے کہ وہ جو ڈائٹا تھا اس کو بھی استعمال کیا بلکہ اس ڈائٹا کو ہم نے صاف کیا اور اس ڈائٹا کو اس میں سے کوئی آٹھ سوہ آٹھ لاکھ لوگ پہلی دفعہ جو کہ حق دار نہیں تھے اسی سیاسی بنیاد پر نہیں بلکہ جو حق دار نہیں تھے ان کو ہٹایا گیا اور اس ڈائٹا کو بھی ابھی ہم نے استعمال کیا یہ نہیں کیا کہ ہم اپنے جو چاہنے والے ووٹرز ہیں ان کو لیں بلکہ اس میں سے بھی میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں تو چالیس پچاس لاکھ لوگ اس ڈائٹا میں سے آئے ہوں گے وہی لوگ جن کو پہلے پیسے مل رہے تھے اور مزید اس کے اوپر ستر اسی لاکھ لوگ ہم نے ایڈ کیے جو کہ کسی پی ٹی آئی پی ایم ایل این پی 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 سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کسی اور جماعت سے پیورلی ان کا جو ڈائٹا موجود ہے حکومت پاکستان کے پاس جو اگلی حکومت اس سے اگلی حکومت کے پاس بھی یہ ڈائٹا ہوگا اور ان کو کبھی بھی انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے ٹرانسپیرنٹ مینر سے کیا گیا تو اس میں جو سندھ حکومت کی سیاست ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہیں اور دوسرا دوسری چیز جو باردار کی جاتی وہ میں کلیر کرنا چاہتا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے جب ڈائٹا بھی یہ دکھا رہا ہے اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹ بھی یہ دکھا رہی ہیں اور کل جو ڈاکٹر موزز ڈاکٹر سابان نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی یہ پتا چلا کہ جو بہت سخت لوگ ڈاؤن کرنے والی باتیں کرتے تھے جو صوبے اور جو نرم ڈائٹا نہیں دکھا رہا کہ ان میں سپریڈ کا کوئی فرق ہے تو یا تو سخت لوگ ڈاؤن جو ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بہت سخت لوگ ڈاؤن کریں تو اس کا فرق نہ پڑے وہ تو چائنا میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا فرق پڑتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف بیانوں کی حد تک سخت لوگ ڈاؤن تھا عملی طور پر نہ آپ نے لوگوں کو کوئی فسیلیٹی دی گریب آدمی کو اگر آپ ایک کمرے میں بند کر دیں گے آٹھ لوگوں کو کھانا نہیں دیں گے تو ان کو لوگ ڈاؤن سے باہر آنا پڑے گا ان کو اپنی چیزیں لینے کے لیے باہر تشریف لانی پڑے گی تو یا تو بنیادی طور پر صرف لفاظی کی گئی میڈیا پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے اور عملی طور پر نہیں کیا گیا کیونکہ ڈیٹا نہیں شو کرتا ڈیٹا میں تو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ سپریڈ ایک جیسا ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے وہاں پر دوسری چیز بار بار جتنی بھی کٹس دی گئیں جو کچھ بھی دیا گیا اس پر سیاست کی گئی کہ یہ خراب ہیں حالانکہ وہ جو کٹس میں نے بار بار یہ پہلے بتایا کہ علی بابا کارپریشن نے دی پاکستان کو پہلے کریڈٹ لیا اور تھینکیو میسیجز کیے کہ یہ پاکستان کو ملی ہے یہ سندھ کو ملی ہے اور ہم باقی پاکستان کو دیں گے چلیں ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ کر لیا پنگرہ دن کے بعد وہی کٹس جو ہیں وہ بیس ہزار امیں واپس کی یہ کہہ کہ یہ آپ نے دی تھی فیڈی ڈاممنٹ نے دی تھی اور یہ خراب ہیں اور وہ بیس ہزار کٹس یہاں این آئی ایچ میں استعمال ہوئیں ہم میں سے بھی کئی کا انکلوڈنگ می کئی لوگوں کا اس سے ٹیسٹ ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ این آئی ایچ انہیں استعمال کر رہا ہے تو بنیادی طور پر میری گزارش ہے تمام پولٹیکل پارٹی سے کہ یہ ایک قومی جنگ ہے بلکہ عالمی جنگ ہے انسانیت کی اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور جن لوگوں کے اوپر خام خام آقافی آرز دے رہے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور اسے پولٹی سائز نہیں کرنا چاہیے جب آپ کے صوبے کے اپنے ڈاکٹر کا لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ڈاؤن سیریس کہیں بھی ورڈ یہ تھا کہ لوگ ڈاؤن کہیں بھی سیریس نہیں دیا گیا تو اصل بات یہ ہے ایسنس کی کہ ہمیں سب کچھ سیریس لینا ایک دوسرے سے دور رہنا ہے ہم نے فاصلہ منٹین کرنا اس کی تمام احتیاطی تدابیر لینی ہے لیکن اس پر خدا رہا سیاست نہ کی جائے اور سپیشلی احساس پروگرام پر نہ کی جائے بہت شکریہ ایک دو سوال نہیں جا میں بہت آپ نے کہا ہے کہ سیاست نہ کی جائے لیکن دوسری طرح یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سے لاؤن جزوی طور پر اسلامباد میں تو ہم دیکھ رہے اسلامباد میں ہمیں لیٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے یہاں پہ جب نہیں ہو رہا سوشل ڈسٹنسی نہیں ہے اور آپ کے بیان پی آتے ہیں کہ لاکڈون سے اس طرح فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ جو کیسیز اب بڑھنا شروع ہو گئے یہ سپیٹ جس لحاظ سے اگر دنیا میں کنٹریز دیکھیں تو جتنا لاکڈون ہو آس میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان میں اچانک سے جو ہے کیسیز بڑھنا شروع ہو گئے تو یہ جو لاکڈون میں نرمی کی کی اب رمضان آ رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ جو لاکڈون چلے گا اسی طرح کا تو یہ کیسی مطلب کنٹرول نہیں ہو سکے گا پاکستان سے اچھا دیکھیں یہ ایکڈیمک دسکشن ہے اور انسان کئی دفعہ جب فیر میں ہوتا ہے تو وہ سننا چاہتا ہے جو اس کے فیر کو کم کرتا ہے ہم اس فیز میں سے گزر رہے ہیں ہم وہ سننا چاہتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ساؤتھ کوریا میں کوئی لاکڈاون کیا کیا انہوں نے اس پر قابو پایا ہمارا ملک مکمل لاکڈاون کا ہمیں بھی بتا ہے لاکڈاون is the only best option اگر آپ کہیں تو لیکن ہمارا ملک جہاں چوبیس اشاریہ نو فیصد لوگ ایکسٹرین گربت کے نیچے ہیں آپ نے جب انڈسٹری بند کر دی ان کی دہاڑی بند ہو گئی ان کی جیب میں شام کو دودھ چینی پتی لینے کے پیسے نہیں ہیں تو ان کے لیے تو یہ کرفیو ہے ایک سخترین کرفیو ہے آپ کے لیے یہ سافت لاکڈاون ہے کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں آپ باہر جا کے کچھ بھی خرید سکتے ہیں ان کے لیے یہ سخترین کرفیو ہے کیونکہ وہ باہر تو جا سکتے ہیں جیب میں پیسہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کرونا سے بچاتے بچاتے ہماری بہت بڑی عبادی جو ہے اور یہ ساری کہنے کی باتیں ہوتی ہیں مخیر ازارات سب کچھ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں لیکن ہمارے طرح کے ملک میں پھر بھی بہت بڑی تعداد رہتی ہیں جو خود اپنے آپ کو فیڈ کرتی اور آخر پہ یہ اللہ کی ذات ہے جو سب کو رزق دیتی ہے انسانوں کو کوئی انسان سارے انسانوں کو رزق نہیں دے سکتا اس لیے آپ سارے انسانوں کو بان نہیں سکتے تو بنیادی طور پر سیاست جو لوگ کرتے ہیں مجبوری ہیں میڈیا کے لوگ ہمیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے اور یہ پہلے دن سے پوائنٹ سکورنگ کی گئی جو پاکستان میں نہ افیکٹیبلی وہ لوگ ڈاؤن کہیں پہ بھی جو غریب بستیاں اس میں آپ کریں گے تو ان کے لیے بہت تین چار ہفتے تو آپ نے کر لیا اس کے آگے کریں گے افیکٹیبلی تو بہت ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا ایک اور سوال دوں گا آپ نے چار پانچ کر لیا کوئی اور کر لے ایک سوال کو کسی اور دیں ایک سوال کو کسی اور دیں ایک سوال کیا ہے احساس پروگرام کی چیئر پیسنڈ ڈاکٹر سانیہ نشتر ڈاکٹر شہباز گیر